ہیپی دیپا ولی کیسی رہی دیپا ولی اور دیپا ولی کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی آپ کو کانٹینورس جاری رکھنا ہے تو چینل کو لائک کر لیجے سبکرائب کر لیجے ویل آئیکان پریس کر لیجے اور جیسا کہ میں نے تم کو بتایا ہے اگر نیٹ تم کو کوالیفائی کرنا ہے اس سال 11 تمہارا ہے اگلے سال 12 ہوگا تو چیلنجر سریز جرور جوائن کریں یہ دماغ میں مت بیٹھا لیے ابھی تو میرے پاس دو سال ہیں کیونکہ دو سال کیسے نکل جائیں گے یہ آپ کو بھی نہیں پتا لگے گا اور ابھی 11 کے ہی کوششنز کرا رہے ہیں چیلنجر سریز میں ٹوٹ لی ابجیکٹیو کوششنز ہیں اگر چیلنجر سریز آپ نہیں جوائن کرتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت بڑا انیائے کرتے ہیں اس لئے ہر حالت میں چیلنجر سریز آپ کو جوائن کرنی ہی چاہیے اور یہ لائیو کراس چلتی ہے سام کو ساتھ سے آٹھ منڈے ٹو سٹرڈے تک لائیو کلاس کانٹینویس چلتی ہے ایک گھنٹے تو ایک گھنٹے آپ کو جرور اس چیلنجر سریز میں بیٹھنا چاہیے جوائن کرنا چاہیے اور جس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا اور ایزلی آپ اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کرو گے تو چلیے اسی کے ساتھ میں آج شروع کرتے ہیں کوانٹم نمبر کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی پرنسپل کوانٹم نمبر میں نے بتا دیا تھا آج ہمیں پڑھنا ہے ایزیمو تھل کوانٹم نمبر دوسری کوانٹم نمبر آج پڑھنا ہے ایزیمو تھل ایزیمو تھل کوانٹم نمبر کوانٹم نمبر اس کو کس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس مال ایل سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایزیمو تھل کوانٹم نمبر کے بارے میں پرنسپل کوانٹم نمبر کو ہم یا سی ریپریزنٹ کر رہے تھے اور ایزیمو تھل کوانٹم نمبر کو ہم ایل سے ریپریزنٹ کرتے ہیں دیکھا جائے ایزیمو تھل کوانٹم نمبر کو کیا کہتے ہیں سیکنڈری کوانٹم نمبر بھی کہتے ہیں یا سبسیری کوانٹم نمبر بھی کہتے ہیں یا آر بیٹرل اینگولر مومنٹم کوانٹم نمبر بھی کہتے ہیں تو میں نے تمہیں کیا بتایا اجموثل کوانٹم نمبر کو ہی سیکنڈی کوانٹم نمبر بھی کہتے ہیں یا سبسیری کوانٹم نمبر بھی کہتے ہیں یا آر بیٹرل اینگولر مومنٹم کوانٹم نمبر بھی کہتے ہیں تو اتنے ناموں سے اسے اپن جانتے ہیں it was given by Somerfield اس کونٹر نمبر کو سب سے پہلے کس نے دیا تھا Somerfield نے دیا تھا and is represented by L L سے represent کرتے ہیں small L سے represent کرتے ہیں the value of L depends upon N دیکھا جائے L کی value کس پر depend کرتے ہیں N پر and L برابر کتنا ہوتا ہے L برابر اگر L کی value نکالو گے تو L برابر ہوتا ہے 0 to 0 سے لے کر کے 0 to N minus 1 تک ہوتا ہے یہ بات تمہیں یاد رکھنا ہے مطلب principal quantum number کی value 0 کبھی نہیں ہو سکتی تھی لیکن azimuthal quantum number کی value 0 سے لے کر کے N minus 1 تک ہوتی ہے where N is principal quantum number n کیا ہے n برابر principal quantum number یہ ہے principal quantum number quantum number principal quantum number ہے it is represent the sub cell اور یہ کس کو represent کرتی ہے sub cell کو represent کرتی ہے represent sub cell تو اس quantum number سے نے کیا پتہ لگتا ہے sub cell کے بارے میں جانکاری لگتی ہے the value of L برابر L کی value کیا ہو سکتی ہے L برابر کی value 0 بھی ہو سکتی ہے 1 2 3 اس پرکار سے کچھ بھی ہو سکتی ہے represent اگر L برابر 0 ہے جیرو کے لیے S ہوگا P کے لیے 1 کے لیے P اور 2 کے لیے D اور 3 کے لیے F اس پرکار سے اگر جو L برابر جیرو دیا ہے تو اس کا مطلب کونسا sub cell ہوگا S sub cell ہوگا اگر L برابر 1 دیا ہے تو اس کا مطلب P sub cell ہوگا اور L برابر 2 دیا ہے اس کا مطلب D sub cell ہوگا اور L برابر 3 دیا ہے تو اس کا مطلب F sub cell ہوگا sub cell respectively یہ سب کیا ہوتے ہیں sub cell respectively ہوتے ہیں اس کے بعد میں دیکھا جائے ایک چارٹ تھمرا رہے ہیں تمہیں اس کو یاد رکھنا ہے اس چارٹ کی help سے آپ کے بہت ساری problem solve ہوں گی یہاں پر ہم نے نوٹ کر دیا value of L value of L L کی value اور یہاں پر دیا گیا ہے dignity on dignity on the sub cell یہ ہے sub cell disignity آپ sub cell اگر جو L کی value 0 دی گئی ہے تو اس کا مطلب sub cell کونسا ہوگا S L کی value 1 ہے 2 ہے ایک اور بنانا پڑے گا اس پرکار سے یہاں پر 2 ہے اور یہاں 3 ہے اس کے لئے P ہوگا اس کے لئے D ہوگا اور اس کے لئے F ہوگا یہ باتیں تمہیں یاد رکھنی ہیں ایک ہم اور چارٹ بنا رہے ہیں اس پرکار سے یہ چارٹ ہم بنا رہے ہیں یہ باتیں تمہیں ہر حالت میں یاد رکھنی ہوگی ایک یہاں پر میں نے نوٹ کر دیا value of n value of n کی value یہاں پر میں نے نوٹ کر دیا value of n اور یہاں پر نوٹ کر دیا name of sub cell name of sub cell name of sub cell یہ کیا ہے value of n یہ کیا ہے value of n name of sub cell اگر n برابر one دیا ہے کیا دیا گیا n برابر one دیا ہے تو value of l کی value ہوگی zero اور zero کا مطلب ہوگا کیول ایک s sub cell ہوگا اگر n برابر کیا دیا گیا ہے دو دیا ہے تو اس کی value zero ہوگی اور ایک ہوگی یہاں پر کیا ہوگا two years ہوگا اور two پی ہوگا nest اگر n برابر کتنا دیا گیا تین دیا گیا تو اس کی value zero ہوگی one ہوگی اور two ہوگی یہاں پر کیا ہوگا three s ہوگا three s three p اور three d ہوگا three d ہوگا اور اگر n برابر چار دیا ہے n برابر چار value دی گئی ہے تو کیا ہوگا zero ہوگا one two اور three یہاں پر کیا ہوگا four s kama four p four p kama four d اور کیا ہوگا four f ہوگا تو یہ بات تمہیں یاد رکھ نا ہے میں نے کیا بتایا ہے یہ value of l دیا گیا ہے zero one two three اور یہاں پر کیا دیا گیا designation of subcel l برابر zero ہے تو yes subcel ہوگا l برابر one ہے تو p ہوگا l برابر دو ہے تو d ہوگا l برابر 3 ہے تو f ہوگا اگر یہاں پر کیا دیا گیا value of n value of l اور name up subcel اگر n برابر one ہے تو l کی value کیا ہوگی zero subcel کونسا ہوگا one s n برابر دو ہے تو l کی value کیا ہوگی zero اور ایک subcel کونسا ہوگا 2s ہوگا اور 2p ہوگا اگر n برابر 3 ہے تو l برابر کیا ہوگا zero one two اس میں کیا ہوگا 3s 3p 3d اور اگر n برابر 4 ہے تو 0 1 2 3 4s 4p 4d 4f ہوگا تو یہ چارٹ تمہیں ضرور یاد رکھنا چاہیے یہاں سے question پوچھے جاتے ہیں اگلا point note کریے it determined اس بات کو ہم ڈیٹرمائن کرتے ہیں ڈیٹرمائن آپ سب سل دوسرا point it tells as about the shape of سب سل اور اس کی help سے سب سل کا shape کیسا ہے وہ بھی ہم decide کر لیتے ہیں next point it also determine the energy of سب سل اس کی help سے سب سل کی energy کیا ہے وہ بھی ہم determine کر لیتے ہیں next point the maximum number of electron that can be occupied in a sub cell sub cell میں ادھکتم electron کتنے occupy کرتے ہیں تو یہ فارمولا ہوتا ہے maximum number of electron یہ ہوگا یہ فارمولا ہے maximum maximum number of electron یہ maximum number number of electron electron کتنے ہوں گے maximum number of electron in a in a sub cell sub cell maximum number of electron in a sub cell بھرابر کیا ہوگا two bracket کے اندر کیا ہوگا two l plus one یہ باتیں تمہیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کیونکہ انہی پر question آئیں گے یہ question پوچھ سکتے میک جو number آپ electron in a sub cell کتنے ہوتے ہیں تو یہ فارمولا ہوگا two bracket کے اندر 12 plus one اگر یہ سب فارمولے ہمیں یاد نہیں ہوں تو ہم صحیح صحیح job نہیں دے پائیں گے نیس نوٹ کلینا آربیتل آمگولر مومنتم آلسو کن بی آربیتل آمگولر مومنتم آربیتل آمگولر مومنتم کن آلسو بی کلیت آزموثل کانتوم نمبر آزموثل کانتوم نمبر آز آربیتل آمگولر مومنتم اب پرشن آتا ہے آربیتل آمگولر مومنتم کیا ہوتا ہے کیسے نکالیں تو اس کا بھی ایک فارمولا ہے تمہیں یاد رکھنا ہوگا نہیں یاد ہے تو آج ہم بتایا دے رہے ہیں تم کو یاد کرنا پڑے گا تو فارمولا تمہارا یہ ہے یہ ہے آربیتل 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 آمگولر آمگولر مومنتم مومنتم برابر کیا ہوگا ایچ کیا ہوتا ہے برابر آنڈا روٹ ایل اور برائکٹ کے اندر ایل پلس ون برائکٹ بند اور ایچ اپان ٹو پائی یہ ایک فارمولا ہوتا ہے آربیتل آمگولر مومنتم نکالنے کا تو اس فارمولے سے ایچ کی یہ کیا دیا گیا ہے ٹو پائی دیا ہے یہ کیا ہے ٹو پائی یہ ایک فارمولا ہے اگر جو میں ایل کی ویلو معلوم ہے پلانگ کانسٹنٹ ایچ ہے اس کی تو ہمیں ویلو معلوم ہی ہے تو ہم آربیتل آنگولر مومنتم کی ویلو نکال سکتے ہیں ایج موثل کوانٹم نمبر کی ہیلپ سے تو یہ باتیں تمہیں جلور یاد رکھنا ہے اگلی بات دیکھا جائیں دا اینرجی آپ ان الکٹان ان ملٹی الکٹان اسپیسیز مطلب ایسی اسپیسیز جس میں ایک سے جیدہ الکٹان ہے دا اینرجی آپ ان الکٹان ان ملٹی الکٹان اسپیسیز ڈیپین آن دا ویلو آب بوت ڈیپین آب آن دا ویلو آب بوت پرینسپل آن ایجی موثل کوانٹم نمبر آن اس گیون بائی گیون بائی یہ فرملا ہے ایسی جن میں ایک سے جیدہ الکٹان ہے ان کی انرجی نکالنے کا فارمولا ہے ملٹی الکٹان اسپیسیز کی انرجی الکٹان کی انرجی کس پر ڈیپین کرے گی پرینسپل کوانٹم نمبر اور ایجموثل کوانٹم نمبر دونوں پر ڈیپین کرتی ہے تو میں نے تمہیں پرینسپل کوانٹم نمبر کی بارے میں ہم پہلے پڑ چکے ہیں کوانٹم نمبر میں نے بتایا تھا کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں فول ٹائپ کی کوانٹم نمبر ہوتی ہے آج ہم نے ٹائپ کی کوانٹم نمبر کمپلیٹ کر لیا ہے ایک پرینسپل کوانٹم نمبر اور دوسری ایجموثل کوانٹم نمبر یہ دونوں کوانٹم نمبر کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب ہم کو دیکھنا ہے مائگنیٹک کوانٹم نمبر کے بارے میں کون سی کوانٹم نمبر مائگنیٹک کوانٹم نمبر کی بارے میں بات چیت کر نی ہے تو ہیڈنگ ڈالتے ہیں پہلی یہ تھی اور تیسری کوانٹم نمبر کونسی ہے مائگنیٹک یہ ہے مائگنیٹک مائگنیٹک کوانٹم نمبر یہ کوانٹم نمبر مائگنیٹک کوانٹم نمبر کو کس سے ریپریجن کرتے اس مال ایم سے ریپریجن کرتے ہیں اس مال ایم سے ریپریجن کرتے ہیں تو پرینسپل کوانٹم نمبر کو N سے ایجیموثل کوانٹم نمبر کو L سے اور مائگنیٹک کوانٹم نمبر سے L سے ریپریجن کرتے ہیں اس میں نوٹ کلینا it was given by land and it was given by land یہ کوانٹم نمبر کس نے دیا تھا land L A N D E to explain جیمان and star effect اس کوانٹم نمبر کے help سے جیمان اور star effect کو ہم explain کر سکتے ہیں and is represented by M جیمان effect میں نے بتا یا تھا کہ کہ اگر جو espectral lines کو ہم magnetic field سے pass کرتے ہیں تو espectral line بہت ساری پتی پتی لائنوں میں split ہو جاتی ہیں جیسے کیا کہتے ہیں جیمان effect کرتے ہیں اور star effect میں نے بتایا تھا اگر espectral line کو ہم electric field سے پاس کراتے ہیں تو یہ بہت ساری لائنوں میں split کریے the value of m depend upon l مطلب m کی value value m کہ سکتے ہیں یہ کہ سکتے ہیں value value of m depend upon یہ depend upon کس پر depend کرتے l پر value of m depend upon l and r اور m کی value کتنی ہوتی ہے m کی value ہوتی ہے اپن یہ کہ سکتے ہیں minus l سے لے کر 0 اور plus l تک ہوتی ہے مطلب minus l to 0 to plus l تک ہوتی ہے including 0 0 بھی include رہتا ہے where l برابر as mothal quantum number اور l کیا ہے as mothal quantum number ہے next point it determine the orientation of sub cell اس سے کیا determine کرتے ہیں یاد رکھنا یہ بہت important point orientation orientation of sub cell sub cell تو یہ question کئی بار پوچھا گیا magnetic quantum number سے کیا determine کرتے ہیں orientation of sub cell مطلب sub cell x axis پر ہے y axis پر ہے z axis پر ہے تو magnetic quantum number کی help سے orientation آپ sub cell کے بارے میں پتا لگتا ہے تو یہ بات بہت important ہے اور m کی value depend کرتی ہے l پر m کی value کتنی ہوتی ہے minus cell 2 plus cell including 0 0 صحیت ہوتی ہے تو یہ بات تمہیں یاد رکھنا ہوگا دیکھا جائے کیا ہوتا جیسے مال لیتے ہے یہ پر تمہیں اور بتا دیں جیسے مال لیتے n برابر کیا دیا گیا ہے 0 n برابر 0 دیا ہے تو l کی value آپ نکال لو پہلے l برابر کیا ہوتا ہے l کی value نکال لیجے l کی value l کی value l برابر کیا 2 n plus 1 ہوگا تو یہاں پر 2 into 0 plus 1 برابر کتنا آ جائے گا یہ تو 0 آ جائے گا 1 1 آیا تو 1 کا مطلب کیا ہوتا ہے تو l برابر بھی l کی value 1 کا مطلب 0 ہو گیا یہ بھی 0 ہو گیا اور m کی value دیکھا جائے کیا ہوتی ہے اگر l کی value 1 آئی 1 m برابر کیا ہوتا ہے m برابر ہوتا 2 l plus 1 ہوتا ہے تو یہاں پر m برابر کیا ہے 2 into into کیا ہے 0 اور plus 1 برابر کیا جائے گا 1 آ جائے گا 1 کا مطلب m کی value کیا جائے 0 آ جائے گی m کی value بھی کیا جائے 0 آ جائے گی اور اگر جو مال لیتے سپوز کری سنیے اب اگر جو n برابر 2 دیا ہے تب دیکھ کیا ہوگا اگر جو n برابر 1 دیا گیا ہے یہاں پر 0 نہیں 1 دیا ہے تو یہاں پر l برابر کیا ہوتا ہے 2 n plus 1 یہ فارمولا ہے تو یہاں پر 2 into 1 plus 1 2 1 2 اور 3 آ جائے گا تو یہاں پر 3 آ گیا تو l برابر کتنا آ گیا 3 آ گیا اب m کی value نکال لیے m برابر کیا ہوتا m برابر کیا ہوتا 2 l plus 1 m کی value کتنی ہے 3 2 into 3 plus کیا جائے 1 تو 2 3 6 اور 7 کا مطلب کیا ہوگا یہ ہوگا m برابر کتنا ہوگا minus 3 کام minus 2 کام minus 1 اور کام 0 plus 1 کام plus 2 کام plus 3 تو یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 اگر suppose n کی value 1 n کی value 1 تو m کی value 7 آ گئی اور کیسے اپن represent کرتے ہیں اس روپ میں represent کرتے ہیں تو یہ باتیں تمہیں یاد رکھنا ہے اب تیسری quantum number تو یہ تم کو باتیں ہر حالت میں یاد رکھنا ہے کیسے کیا ہمیں کرنا ہے تو آج اتنا پھر spin quantum number اگری class میں تمہیں explain کریں گے تو چینل کو لائٹ کر لیجے سب کر لیجے ویل آئیکن پریس کر لیجے اور خود پڑھئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے جس سے تمہارا بھی فائدہ ہو اور تمہارے دوستوں کا بھی فائدہ ہو اور ایک بات تم کو میں بتایا ہے کہ live class 7 سے 8 challenger series چلتی ہے اس کو جرور join کریں اور اس میں کوئی پیسہ نہیں ہے اور اس challenger series کے help سے آپ آسانی سے اپنے منجل کو پا سکتے ہیں کیونکہ اس پہ جتنے بھی questions سم بائیو کے کراتے ہیں objective questions total کراتے ہیں اور total وہ question ncrt بھی سوتے ہیں اور بائیو جو پوچھی جاتی ہے total ncrt سے ہی پوچھی جاتی ہے اس لئے ایسی گلتی مت کرنا کی challenger series آپ چھوڑ دیں تو جنور join کریں آج سے 7 سے 8 سام اوکی best بائیو